السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین آیت تیس ستمبر دوہزار بائیس ہے اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت کی ریاست قرالہ سے ایک نوجوان شہاب بھائی پیادل سفر حج کے لئے لکھلا ہے حج کا سفر پیادل کر رہا ہے ناظرین آپ کو بتلا دیں اس وقت شہاب بھائی بھارت اور پاکستان کے بارڈر پر ہے پاکستان میں داخل ہونے والا ہے اور اس وقت شہاب بھائی کے ساتھ بڑی پریشانی آگئی ہے ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ اس وقت میڈیا ریپورٹ کے مطابق شہاب بھائی اس وقت جو ہیں پنجاب کے خاصہ گوہ میں موجود ہے اور وہ وہاں پر پاکستان اور بھارت کے بارڈر سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور دو دن سے شہاب بھائی وہاں پر رکے ہوئے ہیں ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ شہاب بھائی کے ساتھ آٹھارہ لوگ اور ہیں جن کے وزے پہلے لگ چکے تھے لیکن اس وقت جو ان کے کاغذات ہیں دستویزات تھے ان کو کلیر کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہے اور یہ کام سرکاری لوگوں کا ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں اگرچہ یہ کام مشکل سے گھنٹے کا تھا لیکن اس وقت ان کو کلیر کرنے میں کئی دن لگے ہیں اور نہ جانے آگے کتنے دن اور لگ سکتے ہیں اور کتنی بڑی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین شہاب بھائی کے ساتھ اس وقت جو اٹھارے لوگ موجود ہیں وہ بھی شہاب بھائی کے ساتھ پیادل پاکستان جائیں گے جن کے کاغذات میں کلیر کرنے میں اس وقت بڑی پریشانی آ رہی ہے ناظرین دعا فرمائیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے سفر کو آسان فرمائیں اور ان کو جو پریشانی آئی ہے اور آگے جو پریشانی آنے والی ہے اللہ تبارک وطالعہ ان تمام پریشانی کو ختم فرمائیں مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ کے لیے مزید اس طرح کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کاسمی میڈیا کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ